دوستو لوگ ڈاؤن کے بعد ویدیش میں شوٹ ہونے والی پہلی فلم بیل بوٹم اب اپنی ریلیز کے لیے تیار ہے اکشہ کمار ابینیت یہ فلم ایک سپائی تھریلر ہے یہاں پہلے یہ فلم 2 اپریل 2021 کو سینما گروہ میں ریلیز ہونے کے لیے نردارت کی گئی تھی وہی کرونا کی وجہ سے اس کی ریلیز ڈیٹ کو آگے بڑھا دیا گیا ہے حالی میں اکشہ کمار نے بیل بوٹم کے کنفرم ریلیز ڈیٹ کا اوفیشل آنانسمنٹ کیا ہے رنجیت ایم تیواری کے نردیشن میں بنی یہ فلم 27 جولائی 2021 کو دنیا بھر کے سینما گروہ میں ریلیز ہوگی اور اب بولی ووڈ ہنگ آب مکو اکشہ کمار کی بیل بوٹم کے ریلیز پلان کے بارے میں ایکسکلوزف جانکاری ملی ہے ریبورٹ کے مطابق بیل بوٹم کا ریلیز موڈل ساؤت بلوک باسٹر ماسٹر کی طرح ہوگا یعنی سینما گروہ میں ریلیز ہونے کے کچھ دن بعد ہی بیل بوٹم اپنے ڈیجیٹل پارٹنر جانی ایمازون پرائیم ویڈیو اور پہلے کی اپیکشہ جلدی ریلیز ہو جائے گی میکرز 15 اگست والی ویکنڈ کے دوران بیل بوٹم ایمازون پر ریلیز کرنے کی پلاننگ کر رہے ہیں تاکہ فلم کو سینما گروہ میں بھی چودہ سے لے کر ستارہ دن کا پریافت سمیں مل دیں اور وہ اپنے باکس آفیس کلیکشن کر پائے فلم سینما گروہ میں شکربار کی بجائے ستائیس جولائی کو منگلوار کے دن ریلیز ہو رہی ہے ایسا اس لئے کیونکہ نو نمبر اکشہ کمار کا لکی نمبر ہے اس بارے میں ٹریڈ سوٹر نے بتایا کہ اکشہ کے لکی نمبر نو کی وجہ سے فلم شکربار کی بجائے سفتہ کے بیچ میں یعنی منگلوار کو ریلیز کی جا رہی ہے اور جہاں تک ایمازون پرائیم ویڈیو پر بیلہ بوٹم کے ریلیز کا سوال ہے تو یہ دس سے چودہ آگست کے بیچ ریلیز ہو سکتی ہے اس پر آنتیم فیصلہ بھگنانی اور ایمازون کے بیچ ہونے والی ڈیل کے بعد ہی پتا چلے گا آپ کو بتا دے کی اکشہ کی سسپنس ڈراما بیلہ بوٹم لوگ ڈاؤن کے بعد ویدیش میں شوٹ ہونے والی پہلی فلم تھی اکشہ رون کی بیلہ بوٹم ٹیم شوٹنگ کے لیے پرائیویٹ جیٹ سے سکوٹلینڈ پہنچی جہاں پینتیس دنوں میں اکشہ اور باقی کی ٹیم نے ڈبر شفٹ میں کام کر کے شوٹنگ کو تیز ہمیں سے پہلے ہی ختم کر دیا تھا بیلہ بوٹم ایک پیرڈ سپائیو تھریلر مووی ہے اس کی کہانی اسی کے دشک پر ادھاری تھے فلم میں اکشہ ایک ایجنٹ کی بھومکہ بھی نظر آئیں گے اکشہ کے ساتھ اس فلم میں وانی کپور لارا دتا ہوما قریشی بھی مکھے بھومکہ بھی نظر آنے گی یہ فلم ورلڈ وائیڈ تھیٹر ریلیز ہوگی بتایا جا رہا ہے کہ فلم پلین ہائی جیکنگ پر بیسٹ ہے رنجیت احمد تیواری کے نردیشن میں بننے والی اس فلم میں کی کہانی آسیم روڈا اور پرویس شیخ نے لکھی ہے جبکہ اسے واسو بگنانی جیکی بگنانی اور دیپ شیخہ دیش مک مانی شاہ اڈوانی مدو بھوجوانی اور نکل اڈوانی دوارا برڈویس کیا جائے گا تو دیکھنا یہ ہوگا کہ آنے والی دنوں میں یہ فلم کیسے جائے گی آپ کی کیا رہا ہے مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے ساتھ اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے